حدیث میں الفاظ کیا ہے اور اس کو ٹائٹل محدث انتیاد دیتے ہیں ذرا یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلیفہ السوم وہ ایک شخص کے پاس گئے جن کا نام حضرت قباس تھا حضرت قباس سے کہنا کہ تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے ہو کہ تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے یعنی جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں تو تمہارا بھی وہی سن ہے پیدا ہونے کا یا تم بڑے ہو حضور سے حضرت عثمان نے ان سے پوچھا حضرت قباس سے تم برابر پیدا ہوئے ہو یا حضور سے پہلا پیدا ہوئے اور بڑے ہو اور نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر امینی بڑے تو میرے آقائی ہیں وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِيْلَادِ لیکن میں حضور کی پیدائی سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں اور اس کی دلیل انہوں نے دیا ہے وہ کہنا کہ حضور جو پیدا ہوئے ہیں وہ سکار پیدا ہوئے عام الفیل جس سال عبرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا وہ کہنا کہ سرکار اس سال پیدا ہوئے ہیں لیکن وَأَنَا أَقْدَمُ فِي مِلَادِ میں حضور سے پیدائیش میں تھوڑے سال پہلے ہوں اس کی دلیل انہوں نے دی وہ کہنا کہ جی جس وقت عبرہا نے اپنے ہاتھی کو باندھا میدان کے اندر تو میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر لے گئی تھی میں نے اس ہاتھیوں کی لیدیں دیکھی ہیں تو میرا مشاہدہ میری عمر اتنی تھی کہ میں نے ہاتھیوں کو دیکھا اس کی لید کو دیکھا میدان میں ہنگامہ سارا دیکھا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر و منی بڑے ہیں تو اللہ کی رسولی ہیں لیکن میں حضور سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں سننی روایت آپ نے یہ ایک روایت دوسری روایت اس کے ساتھ ہی پیش کی ہے امام ترمیزی نے ایک شخص کا نام لکھا ہے انہوں نے کہا جی میں اور رسول اللہ ایک سال پیدا ہوئے ہیں سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے میں بھی عام الفیل میں پیدا ہوا سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے میں بھی عام الفیل یعنی اس سال پیدا ہوا ہوں میں جس سال اب رہا ہاتھی لے کر آیا تھا اور حضور بھی اس سال پیدا ہوئے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ایک حضرت اسمان غنی نے حضرت قباس سے پوچھا تھا انہوں نے کہا میں حضور سے دو سال پہلے پیدا ہوا ہوں دوسری روایت یہ ہے کہ جس میں ایک آدمی کہتا میں حضور کے ساتھ پیدا ہوا ہوں مجھے بتاؤ ذکر پیدائش کا ہے نا ذکر پیدائش کا ہے نا پوچھئے امام بخاری کے شاگرد امام ترینیزی سے کہ آپ نے دو روایتیں لیے ہیں ٹائٹل کیا ہے اس کا وہ کہتے باب و ما جعفی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت تھی حضور کی پیدائش کے بارے میں تو یہ کہنا کہ ملاد النبی جو ہے یہ برمینگم کے مسلمانوں نے اجات کیا ہم نے کہا اجات تو پہلے والوں نے کیا ہم نے ڈنکی کی چوٹ پر منوایا ہے صرف تو باب دیکھیں جانے ترینیزی اٹھا کر دیکھیں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج یعنی ربی لول میں اگر کوئی محفل سجائے اور کہے ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے ذکر مصطفیٰ لیکن یہ بارہ دنوں میں ذکر مصطفیٰ نہیں ملاد مصطفیٰ وہ کہے ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں میں نے کہا وہ عموم ہے خاص بات کر ان بارہ دنوں میں خصوصیت ہے ان بارہ دنوں میں خصوصیت ہے میں نے کہا ذکر مصطفیٰ میں کیا بیان کرو گے تم کہا حضور کی پیدائش کو میں نے کہا جہاں حضور کی پیدائش ہوتی نا اس کو ذکر مصطفیٰ کا ٹائٹل نہیں دیتے اس کو ملاد النبی کا ٹائٹل دیتے ہیں سمجھ رہے آپ ابھی جامع ترمیزی سے یہ بات واضح ہوئی ہے جامع ترمیزی میں حضرت امام ترمیزی رضا سے گیارہ سو سال پہلے گزرے ہیں یہ کہنا یہ ہندوستان سے بات چلی ہے میں نے کہا ہندوستان سے بات صحیح چلی ہے لیکن مدینہ نہیں چلی کیونکہ ہندوستان میں بات وہی آئی ہے جو مدینہ سے پہنچی ہے امام بخاری کے شادیت حضرت امام ترمیزی نے اس حدیث پاک کو لے کر انوان باندھا ہے بابو ما جاہا فی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب باندھ رہا ہوں حضور کے ملاد النبی کے بیان میں اگر اہل سنہ کو ملاد النبی کہنے پر بدتی کہو گے تو امام ترمیزی کو کیا کہو گے امام ترمیزی کو کیا کہو گے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں حضور کی عادت تھی کہ اپنے ذکر ولادت بیان کرتے تھے موجم القبیر جل نمبر ایک میں یہ روایت بالکل ابتدائی سو سفیک اندر موجود ہے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے گھر تشیف لائے اور میرے والد حضرت ابو بکر بھی موجود تھے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بن تصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہم عشاء فرماتی ہیں کہ سرکار آئے اور ابو بکر بھی آئے انہوں نے بیٹھ کر میرے سامنے کیا ذکر کیا کیا باتیں کی فرماتی ہے تذاکرہ رسول اللہ وابو بکر ملادہما اندی رسول اللہ نے اور ابو بکر نے دونوں نے اپنا ملاد میرے سامنے پڑھا میں نے کہا دیکھئے جناب میں حدیث صحیح حدیثوں سے ملاد کے نظر بتا رہا ہوں ایک موضوع عبایت بتا دو ضعیف تو تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے موضوع عبایت بتا دو جس میں حضور نے ملاد کا نام لے کر منع کیا ہو لیکن میں نے جو ربایتیں پیش کی ہے اس میں تو ملاد کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے موضوع عبایت